اوضو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و بسر ثم ادبر و استکبر فقالا انہذا الا سحرین یؤثر انہذا الا قول البشر سا اس لیہ سقر اللہم صل علا محمد و آل محمد و عجل فردہم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سور مدثر جو قانمدید کا سیونٹی فور نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جن کے نشانات ہیں ایٹین سے لے کر ٹوٹی سکس تک آیات نمبر ایٹین کے ترجمہ یہ ہے کہ اس بدبخت ولید نے سوچا اور اندازہ کیا کہ کیا بات کہے آیات نمبر ایٹین کے ترجمہ یہ ہے کہ اس پر خدا کی مار پھٹکار ہو کہ اس نے کیسا غزب کا اندازہ کیا آیات نمبر ٹوٹی کا ترجمہ یہ ہے کہ ہاں پھر خدا کی مار پھٹکار ہو اس پر کہ اس نے کیسا برا اندازہ کر کے کسی بات بنانے کی کوشش کی آیت نمبر ٹونٹی ون کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اس نے غور سے لوگوں کو دیکھا آیت نمبر ٹونٹی ٹو کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اس نے اپنا موں بنا کر سکیڑا اور نفرت بھری صورت بنائی آیت نمبر ٹونٹی ٹری کا ترجمہ یہ ہے پھر پیٹ پھر کر پلٹا اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھا آیت نمبر ٹونٹی فور کا ترجمہ یہ ہے یہ قرآن تو صرف ایک جادو ہے ماذا اللہ وہ بھی لوگوں سے سنا سنایا ہوا یہ اس کا قول تھا آیت نمبر ٹونٹی فائف کا ترجمہ یہ ہے یہ تو بس ایک انسانی کلام ہے یہ اس کا کہنا تھا آیت نمبر ٹونٹی سن کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت جلد ہی میں اسے جہنم میں جھونگ ہوں گا ولید اور ابو جہل کا مقالمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ قرآن سن کر اس کے کلام الہی ہونے کا قائل ہو چکا تھا اس لئے کہ جب عربوں نے اس کے سامنے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عز اللہ کاہن ہے یہ سن کر ولید نے کہا تھا کہ نہیں خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہے ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے جیسی باتیں وہ گنگناتے ہیں اور جس طرح کے فقہیں وہ جوڑتے ہیں قرآن کا ان سے دو کبھی کو تعلق نہیں ہے پھر لوگوں نے مشہور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزلہ مشہور ہیں ولید مجنون ہیں ولید بولا وہ مجنون نہیں ہیں قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس پر لوگوں نے کہا اچھا پھر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر مشہور کیے دیتے ہیں تو ولید نے کہا ہم شیئر کی تمام قسموں سے واقف ہیں قرآن میں شاعری کا حقیس اطلاقی نہیں ہوتا اس پر لوگوں نے کہا اچھا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر مشہور کر دیتے ہیں ولید نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بھی چسپا نہیں ہوتی جادوگروں کے جنتروں اور منتروں کو ہم خوب جانتے ہیں وہ بے معنی بے موضوع کلام ہوتا ہے جبکہ قرآن میں بڑی حلاوت ہے اس کی جڑ بہت گہری ہے اور اس کی ڈالیاں بڑی سمردار ہیں یہ سنکا ابو جہل ولید کے سر ہو گیا اور بولا کہ تمہاری قوم تجھ سے راضی نہیں ہوگی جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسے کوئی بری بات نہ کہے گا اس پر ولید نے کہا مجھے سونچ لینے دو پھر اس نے لوگوں کی طرف دیکھا لوگوں کی طےب دیکھا پیشانی سکڑی پیمو بنایا دماغ مزور دیا پھر پلٹاو تکبر کے عالم میں بولا یہ قرآن کچھ نہیں ہے بس ایک جادو ہے جو سر چڑھ کر بول رہا ہے بس تم عربوں سے یہی کہو کہ یہ شخص مازالہ جادو کر رہا ہے اس لیے کہ یہ ایسا کلام پیش کر رہا ہے جو آدمی کو اس کے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچوں دوستوں خاندان والوں سے جدا کر دیتا ہے یہ ابن جرر اور تفسیر کبیر تفسیر مجمل بیان تفسیر نمونہ تفسیر انوار النجاب قرطبی مراغی المیزان اور فی الزلال و قرآن میں لکھا ہے کہ ولید کی اس بات کو سب نے قبول کر لیا اور یہ منصوبہ بنا لیا کہ اب جو حاجی بھی آئے گا قریش وفود جو بھی آئیں گے ہر ایک کو یہی سمجھایا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مادلہ جادو کر رہے ہیں انہوں نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے لہذا ان سے بچکا رہنا باہر اس آیت کے شان نزول آیت کے الفاظ کے مطابق کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ اور نشاندری کر رہے ہیں تو علامہ تبریسی نے لکھا ہے کہ قریش دارالندواء یعنی مشاورتی چوبال میں جمع ہوئے اور مسئلہ یہ تک پیشتہ کہ حج کے زمانہ آ رہا ہے تمام قبائل کے لوگ مکہ میں آئیں گے اب کیا کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا ان پر اثر نہ ہو بہت غور فقر کے بعد یہ تپایا کہ آج سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا کریں گے ولید نے پوچھا کیوں لوگوں نے کہا اس لئے کہ وہ دوستوں کو دشمن بنا دیتے ہیں عزیزوں کو عزیزوں سے چھڑا دیتے ہیں اور یہ کام جادوگر ہی کیا کرتے ہیں ولید والا ٹھیک ہے اب اس کو جادوگر مشروع کر دو اب جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا وہ جادوگر کرتا تھا اس سے پہ یہ آیات نازل ہوں یہ تفسیر کے مجموع بیان میں سیرت ابن حسام میں لکھا ہے پھر آیت نمبر ٢٠١ یہ ہے ترجمہ یہ ہے اور تم کیا جانوے کہ جہنم کیا چیز ہوتی ہے آیت نمبر ٢٠١ یہ ہے ترجمہ یہ ہے نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے آیت نمبر ٢٠١ یہ ہے ترجمہ یہ ہے کہ انسان کی خال کو جلا جلا کر کالا کر دینے والی تفسیر مجموع بیان میں یہ جہنم کی صفت لکھی ہے کہ جہنم کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ رحم نہیں کرتی کیونکہ وہ غضب الہی کی مظہر ہے اس لئے وہ جہنمیوں کو ترہ ترہ کی عذیتیں اور سزائیں دیئے بغیر نہیں چھوڑتی نہ وہ زندہ ہی رہنے دیتی ہے اور نہ ہی مرنے دیتی ہے الحفیظ الامان اسی بات کے قرآن میں دوسری طرح یہ فرمایا سُمَّ لَا يَمُوتُوا فِيهَ وَلَا يَحْيَا سورِ اعْلَى کی آیت نمبر ٢٠ی میں یعنی پھر نہ وہ جہنم میں مرے گا اور نہ زندہ رہے گا ایک مطلب ہی بھی ہو سکتا ہے جو تفسیر کبیر میں تفریم القرآن میں اور مجمل بیان میں لکھا ہے کہ وہ کسی جہنمی عذاب کے مستحق کو باقی نہ چھوڑے گی کوئی ظالم جابی جہنم کے عذاب سے نہ بچ سکے گا جیسے خدا عذاب دیتا ہے اور دینا چاہے گا وہ جہنم کے پکڑ سے نہیں بچے گا آیت نمبر ٢٠ی نائنگ تشریح میں لکھا ہے کہ یہ کہنے کے بعد کہ جہنم جلائے بغیر نہ چھوڑے گی پھر یہ فرمانا کہ جہنم کھال جلسہ دینے والی ہے بہت ظاہر یہ بیان غیر ضروری سا محلو ہوتا ہے لیکن سزا کا یہ خاص بیان اس لیے کیا گیا ہے کہ آدمی کی شخصیت کو نکھار دینے والی چیز اس کے چہرے اور جسم کی کھال ہوا کرتی ہے اگر چہرے کی کھال جل جائے تو حسین ترین آدمی انتہائی بچھکل ہو جاتا ہے جلی ہوئی کھال دے کر ہر شخص اسے گھن کھاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ تمہار جاپنی شخصیت پر پھولے پھیر رہے ہو جب ولید بن مغیرہ جیسے توغم خانوں کے مو جہنم سے جھلتا دیے جائیں گے تب ان کا لوگوں کے سامنے کیا حاشر نشک ہوگا ساری اکڑ مکڑا نکل جائے گی اور ساری توغم خانی نالی میں بہہ جائے گی برے کام کا برہ انجام ہوتا ہے یہ تفسیر کبیر تفسیر مجموع بیان تفسیر نمونہ اور تفہیم القرآن میں لکھا ہے خداوند عالم کی بہاقاہ میں دعا گوہوں کے پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو وارث قرآن حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلزہ ہو ہو اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی خداوند عالم تفیق نصیب پر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ